وَعَلَيْكُمْ سَلَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ خیل میرے دنیت علماء اسلام کا موقف نہیں ہے اور دنیت علماء اسلام کا ورکر دنیت علماء اسلام کا کارکن وہ آج بھی موانا ساتھ کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیت علماء اسلام کا ہر ایک ساتھ ہی جائے وہ بلا جیجہ کی سوت موانا ساتھ کے پوش برموجود ہے چلیں ٹھیک ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ مہین صاحب پتا بھی چل جائے گا کہ ایسا ہے یا نہیں لیکن خود ان کا اگر ذاتی بھی بیان ہے جو کہ پارٹی کے موقف کی اکاسی ہے کہ نہیں بھی کرتا ہے پارٹی کے عراقین کی اکاسی نہیں بھی کرتا تو بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو ہے نا کہ اتنا سینئر آدمی جو مولانا صاحب کے ساتھ نے عرصے سے رہا ہے وہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے چکر میں ہیں عمران خان تو پانچ سال مکمل کرے گا اگلے پانچ سال بھی اس کی علامتی حیثیت تو ہے نا مولانا صاحب تو آپ کو اس پر حیرت نہیں ہے نہیں اس پر حیرت نہیں ہے بسرد میں سرانی صاحب کے مطالب تو کوئی ایسی بات نہیں کروں گا لیکن باہر کے لگتا یوں ہے کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اچھا اور یہ بیان کسی رابطوں کا نتیجہ آپ کے خیال میں بلکل اسی کا نتیجہ آپ کہنے بیان دیا نہیں ہے بیان جلوائے گیا ہے یہ تو میں نہیں کہتا کہ بیان دیا نہیں ہے بیان تو انہوں نے دیا ہے لیکن رابطے مضبوط لگ رہے ہیں بزرگوں کے رابطے مضبوط ہیں اچھا تو آپ ان سے رابطہ کریں گے ان کو منانے کے لیے یا پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا ہوا میں خیل جماعت کے ادارے موجود ہیں اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ادارے میں آ کر بات کرتے تو زیادہ بہتر طریقے سے سنی جاتی ہے اس طرح پریس کانفرنس کر کے اور باتیں پریس کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیرانی صاحب کا اپنا جماعتی ذہن تائی اس کی آکاسی نہیں کر رہا یہ کسی اور چیز کی آکاسی کر رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے تو اس ڈیکورم کا خیال نہیں کیا لیکن اب پارٹی کیا ان سے رابطہ کرے گی یا پارٹی ان کے خلاف کروائی کرے گی پارٹی تو آل لیڈی مجلے سے شورا ہماری مرکنگ مجلے شورا نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور حافظ حسین احمد صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے اور ان لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے لیکن کوئی موزیدہ صورتحال بن گئی ہے اس پر شاید پارٹی دوبارہ کوئی میٹنگ بلائے یا بات کرے تو اس وقت دیکھیں وہ ادلاس بلائے چوبیس تاریخ کو ادلاس بلائے لیکن مولانا صاحب یہ بتا ہے مولانا صاحب نہیں بلائے لیکن بلائے ہے چوبیس میڈیا پر طورت کا یہ چلنا ہے کہ اس اجلاس یہ بیان کے بعد بیدہ شدہ صورتحال پر ادلاس بلائے گیا چوبیس تاریخ کو نہیں نہیں اجلاس کی اطلاع ہمیں پہلے آگئی تھی اور ان کے پریس کانفرنس باہت میں ہوگا اچھا اس بیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں مولانا صاحب اب سوال یہ آپ سے بھی بنتا ہے میرا چونکہ اس سے پہلے تو ہم نون لیگ سے پوچھ رہے تھا بھی میں نے پوچھا عزمہ بخاری صاحبہ سے کہ آپ کے سارے عراقین استیفہ دیں گے ہیں نہیں جواب میں وہ بولیں کہ نوے فیصد تو دے چکے ہیں آپ لوگ کے استیفہوں کا کیا سٹیٹ ہے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ شیرانی صاحب غیر بلوتستان میں ان کا اثر و رسوخ ہے وہ انہوں نے آج اشارہ دیا ہے کہ بلوتستان میں تنظیم کو متحرک کریں گے آپ کے جتنے بھی عراقین اسمبلی ہیں بلوتستان میں بارہ ہیں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کو یقین ہے کہ وہ استیفہ دے دیں گے یا وہ شیرانی صاحب یا آپ کے نظریاتی گروپ کے زیر اثر آ کر ان میں سے بھی کچھ کا استیفہ نہیں ملے گا آپ کو میں نے ہوا ہمارے پارلیمانی پارٹی کو آل ریڈی ہمارے استیفہ ساتھیوں کے جمع ہو چکے بلوتستان اسمبلی کے جے ایو آئی فے کے تمام عراقین کے استیفے موصول ہو چکے ہیں جی بالکل اچھا ٹھیک ہے اور پاکستان یہ میں ذرا اس سے ہٹ کے سوال کرلو ہے کیونکہ استیفوں کی راہ میں مبینہ طور پر اگر ایک رکاوٹ سمجھی جا رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی سمجھی جا رہی ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسی طریقے سے استیفے جمع کروا دے گی پی ڈی ایم قیادت کے پاس بھی اور پھر جب سپیکر کو دینے کا مرل آیا ہے تب سپیکر کے پاس بھی یہاں تک میری معلومات ہیں پیپلز پارٹی قومی استیفے دینوں پر راضی ہے البتہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ ہم اپنے اگزیکٹیو کونسل کے پاس جا کر بزید جو ہے صوبہ سن کے اس پر اپنی جماعت کو اعتماد دیں گے اور اپنے ساتھیوں کی رائے لیں گے اس کے بعد تی ڈی ایم کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے آپ کو لگتا ہے وہ سندس سمی سے مصطافی ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں اس میں اگر پیپلز پارٹی حیصلہ نہیں کرتی تو میرے خیال میں پھر سارا بلیم پیپلز پارٹی پر ہی آئے گا لہذا اس بلیم سے بچنے کے لیے بھی ان کی پارٹی کی اپنی راہ لیکن کوشش یا عوامی رائے جو ہے وہ یہی بن رہی ہے جو پارٹی کو بلاخر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا میں اپنے ذاتی طور پر کوئی شوہ نہیں کرنا ہوں کوئی آپ کو شک نہیں ہے ایسا دہنے کہ یقین ہے آپ کو گمان بھی نہیں ہے نہیں نہیں مجھے کوئی شک نہیں وہ سیاسی پارٹی ہے وہ سیاسی پیسلے کرتی ہے اور مہا صاحب یہ پریشان کن بات نہیں ہے یا کہ حافظ عسین احمد صاحب پھر مولانا شیرانی صاحب آپ کے جلسوں میں حمداللہ صاحب بھی نظر نہیں آئے کوئٹہ کی ہیں لیکن کوئٹہ کے لسے میں نظر نہیں آئے کفایتاللہ صاحب یہ پریشان کن معاملہ نہیں ہے کہ آپ پس میں کیا مسائل ہو رہے ہیں نہیں ہمارا تو کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے ہمارے جماعت کے اندر ادارے موجود ہیں اور ان اداروں میں اگر یہ گستگو ہو تو زیادہ بہتر ہے میں اسی لئے آپ کے چینل پر بھی وہ گستگو نہیں کرنا چاہتا لیکن باہر کے جماعت کے اندر ادارے موجود ہیں کمیتیاں بن گئی ہیں اور ان کے سامنے ان کو جواب دیں وہ لوگ ہیں وہ جواب دیں گے وہاں پر ٹھیک ہے بہت شکریہ ماندہ طور ایمان صاحب بہت شکریہ